اسلام علیکم this is میزی شان نیا پہ والی ویڈیو ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے سکپ نہیں کرنی میری ایک چھوٹی سی بات آپ نے اسنلین ہے پوری ویڈیو پارٹس میں ڈیوئیٹ کروں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو کونسی جگہ آپ نے دیکھنی ہے کونسی آپ سکپ کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کا کارڈ اپروب نہیں ہو رہا تو دوسرا والا پارٹ آپ نے دیکھ لینا ہے سب سے پہلے پارٹ میں ہم بات کریں گے جن لوگوں کو پتہ نہیں نیا پہ کیا ہے تو نیا پہ ایک ویزا کارڈ ہے م آپ انلائن پیمنٹ کر سکتے ہوں پاکستان میں جتنی بھی ویپسائٹ الاؤڈ ہے پرچیزنگ پہ آپ کو میڈلز بے سے پیلے سٹور سے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہوں دھراز سے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہوں آپ کا ایک ایٹی ایم کارڈ ہے اور اب دوسری پارٹ میں آپ ہم بات کر لیتے ہیں کہ کن کن لوگوں کا اپروب ہو جائے گا ان کو ایٹی ایم مل جائے گا کن لوگوں کا جو ہے وہ اپروب نہیں ہوگا وہ سٹیٹ ان پراغریس آئے گا یا وہ ڈیکلائن ہو جائ گا ان سے کہا جائے گا کہ بھئی آپ کا نیا پی اپروب نہیں ہوگا اور تیسرے پارٹ میں میں آپ کو جا کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک آنٹ کس طرح سے بنانا ہے تو اگر آپ کو توڑی بہت انگلیش بھی آج ہے تو وہ پارٹ ایزی ہے وہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ خود بنا سکتے ہیں لیکن رولز ان ریگولیشن اس کے لیے ضروری ہے اور لاسٹ پارٹ میں میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ پھر آپ نے اس سے پرچیزنگ کس طرح سے کرنی ہے ویسے آلڑی میں کافی ویڈیوز اپ پرچیز کرنی ہے بی سی کس طرح سے پرچیز کرنی ہے تو آپ وہ بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں رولز ان ریگولیشن کے آپ کا نیا پی کیوں اپروب نہیں ہوتا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اصل میں کچھ لوگ کیا غلطی کر جاتے ہیں وہ اپنے بائی کے نائم پر بنا لیتا ہے اپنے پادر کی نائم پر بنا لیتا ہے امی ابو کے نام پر بنا لیتا ہے بہن کے نام پر بنا لیتا ہے تو وہاں پر وہ پروللم یہ کر جاتے ہیں کہ نمبر کسی اور کا ڈال لیتے ہیں اگر آپ نے اپنے ابو کا نام ڈال لیا تو اس پہ ایک کال آئی گی پہلی دبا جب میں بنا رہا تھا اس پہ میری ویڈیو اپلوٹ کی ہے اس میں یہ رولز ان ریگولیشن نہیں تھے ابھی یہ چینج ہو گئی میں نے اپنے بائی کے نام پر آج بنایا ہے وہ ابھی میں آپ کو دکھا لیتا ہوں ویڈیو اس کا نمبر جب میں نے ڈال لیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کی کال بھی آئی تھی انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ نئے اپے والے ہم بات کر رہے ہیں پہلے تو وہ بہت کنپوس ہو گئے کہ بھئی نئے اپے والے کون ہیں کیونکہ میں نے اس کو نہیں بتایا کہ یہ نئے اپے ہے یا کیا چیز ہے میں نے اس کو سمپل یہ بتایا کہ بھئی آپ کا ایٹی ایم کارڈ بنا رہا ہوں میری ویڈیو بھی بن جائے گی اور آپ کا ایٹی ایم کارڈ بھی بن جائے گا تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے پھر یاد آ گیا کہ ہاں صبح تو تم نے کچھ بنایا تھا تو شاید یہ وہی ہوگا تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کارڈ آپ بنا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں یہ میں بنا رہا ہوں میرا چوٹا ب ضرورت ہے بنا لیں آپ نے کیا انسر دینا ہے یا آپ جس کے نام سے بنا رہے ہو جو پون نمبر آپ ڈال رہے ہو اس پر کھول لیں اگر وہ آپ کا پون نمبر نہیں ہے تو پھر اس نے یہی جواب دینا ہے کہ یا یہ آج کل کی ضرورت ہے میں ہی یوز کروں گا اس نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی یہ میرا بیٹا یوز کرے گا یا کوئی اور یوز کرے گا اس نے یہی جواب دینا ہے کہ یہ میں ہی یوز کروں گا اور میں ہی بنا رہا ہوں ایٹی ایم کارڈ کی ضرورت ہے تو میں نے سوچا کہ نیا پر اوالا بنا دوں اور سب سے ضروری چیز وہ اس میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایڈریس ایڈریس آپ نے ٹیک ٹیک ڈالنے ہیں وہ آگے جا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس کس جگہ پر آپ نے کیا کیا لکھنا ہے ایک اور چیز جو ضروری ہوتی ہے وہی سیلپی سیلپی آپ نے جس کے نام سے بنانا ہے پوری شنہتی کارڈ اس سے آپ لے سی این آئی سی اور اسی کی انپارمیشن ڈال دے اور اسی کو اپنا موبائل دے کہ وہی اس میں اپنی سیلپی لے لے ایسے اپروب ہوگا اگر آپ اپنی سیلپی لے لیتے ہیں انپارمیشن ان کی ڈال دیتے ہیں پھر اپروب نہیں ہوگا پہلے جب میں بنا رہا تھا تو وہاں پر آپ کو کارڈ آرڈر کرنا ہوتا تھا آرڈر کس طرح سے کرنا ہوتا تھا کہ آپ کو پیزیکل کارڈ ملتا تھا جس طرح کے ایڈیم کارڈ ہوتا ہے ابھی آپ کو آرڈر نہیں کرنا پڑتا فرد دیریکٹ آپ کو ایزی پیسہ کے اس کی لیے ضرورت ہی نہیں ہے آپ سمپل اپنا ایک نمبر سے آپ کا اگر ایزی پیسہ ہے نہیں ہے آپ ایک نمبر اپنا ڈال دے اپروب ہو جائے تو پھر آپ کسی بھی ایزی پیسہ شاپ یا جیس کے شاپ میں جائیں گے ان سے کہیں کہ بھئی یہ میرا نیا پی ایک آنڈ ہے ان کو اگر طریقہ نہیں آتا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ایزی پیسہ اپلیکیشن اوپن کریں گے یا جیس کے اس میں آپ کریں گے آپ کو ایک سرچ اپشن مل جائے گا وہاں پر آپ سرچ کریں گے نیا پی نیا پی جیسی آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے تین چار اپشن آ جائیں گے سب سے پہلے اپشن میں آپ نے صرف اپنا نمبر ڈال لینا ہے جس میں آپ نے نیا پی ایک آنڈ بنایا ہے تو اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں بڑے گی کسی بھی ایزی پیسہ ایک آنڈ کیا جیس کے شکی ان سے آپ ڈلوا سکتے ہیں اگر ان سے آپ پانچ سون پر ڈلوا رہے ہیں تو آپ ان کو پانچ سو پچاس دے سکتے ہیں ان کو بھی توڑا بہت انکم مل جائے گا اور آپ کا بھی کم آسان ہو جائے گا صرف آپ کو ایک نمبر چاہیے آپ کو سی این آئی سی چاہیے آپ کو کوئی بھی ایک آنڈ بغیرہ نہیں چاہیے چاہے آپ کے نمبر پر کوئی آنڈ ہے یا نہیں ہے یہ ٹینشن بھی آپ کی ختم ہو گئی اور ایک اور رول بھی چینج ہو چکا ہے کہ جب آپ کارڈ ایڈ کریں گے ایکٹیویٹ کریں گے یعنی اپنا پاسورڈ بغیرہ آپ کو شو کرنے کے لیے اب پہلے تین سو روپے ایڈ کرنے ہوں گے وہ تین سو روپے جب آپ کا پاسورڈ بغیرہ شو ہو جائے اگر آپ کے کام کے ہیں آپ یوز کر رہے ہیں تو ٹیک ہے نہیں تو آپ واپس بھی کسی بھی ایزی پیسہ یا جی ایس کیش میں سنڈ کر سکتے ہوں تو خیر آپ چلتے ہیں اور باقی میں آپ کو ایک آنڈ بغیرہ ساری پسٹ نیم میں آپ اپنا پسٹ نیم اور لاسٹ نیم میں لاسٹ نیم جیسے کہ میرا زیشان احمد ہے تو میں زیشان اور احمد لکھوں گا ای میل میں میں اپنا ای میل ڈال دوں گا ہے جی میل پھر یہاں سے آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈال لینا ہے موبائل نمبر ڈالنے کے بعد آپ کے پاس ایک اوٹی فی آئے گا کوڈ کوڈ آپ سمپلی یہاں پر پٹ کریں گے اگر آپ کا اسی موبائل میں ہے تو آٹو پل کھوڈ پر آپ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی یہاں پر پٹ ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو دوسرے موبائل میں آئے گا وہاں سے آپ نے یہاں پر پٹ کر دینا ہے نیکسٹ یہ سکرین آ جائے گا یہاں پر آپ نے سمپلی جنریٹ یونیک آئی ڈی میں کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پر کچھ لکھنا نہیں ہے آپ کی آئی ڈی یہاں پر آٹومیٹکلی بن جائے گی اور نیچے آپ نے اپنا فاسفورڈ ڈالنا ہے کوئی سے بھی آپ فاسفورڈ ڈال سکتے ہیں تو میں یہ دونوں ڈال دیتا ہوں اور میں نیکسٹ پر کلک کر دوں گا تو ایک اور سکرین آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ نے سیفورڈ کلک کرنا ہے اگر یہ نہیں آیا تو آپ نے کنپیوز نہیں ہونا یہاں پر کریئیٹ ویلٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر الاؤ فورڈ کلک کر دینا ہے اکثر سینئی 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 ہاتھی کارٹ پر دو ایڈریس ہوتے ہیں سب سے پہلا ایڈریس آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے دوسرا آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے اگر ایک ہی ایڈریس ہے سیم ہے دونوں ایک جیسے ہیں تو بس صرف اوپر والے میں آپ ڈال دیں باقی ایڈریس لینڈ ٹو اور لینڈ مارک اس کو آپ خالی چھوڑ دیں لینڈ مارک میں آپ نے کچھ نہیں لکنا ہے اس کو خالی ہی چھوڑ دیں پروونس میں آپ نے لکنا ہے آپ کا جو بھی صوبہ ہے آپ کا سندھ ہے پنجاب ہے کے پی کے ہے آپ کا جو بھی ہے یہاں پر آپ نے پروونس یعنی آپ کا صوبہ یہاں پر سیلکٹ کر دینا سٹی میں آپ کراچی سے ہو لاہور سے ہو پشاور سے ہو جو آپ کے شہر کا نام ہے یہاں پر آپ نے وہ سیلکٹ کر دینا ہے یہ ساری چیزیں میں سیلکٹ کر دیتا ہوں اور نیکس پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر پھر آپ کی لوکیشن کنپرم ہوگی تو کنپرم لوکیشن پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کی سیل پی لی جائے گی تو آپ الہو پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے یہ جو آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے نا اس میں آپ نے سیلپی لینی ہے لیکن یہ اس بندے نے سیلپی لینی ہے جس کا انفارمیشن آپ نے ڈالنا ہے اس کی سیلپی لینی اسی کے ہاتھ میں تماع دینا ہے کہ بھئی یہ لے آپ اپنی سیلپی اس میں لے لیں آپ کی امی ہے آپ کی ابو ہے یہ میرے بائی کا تھا تو میں نے اس کو دے دیا موبائل کہ یہاں سے آپ اپنی سیلپی لے لو تو اس نے اپنے ہاتھ اسے سیلپی لے لی دو تین مرتبہ جو ہے وہ لے لی کیونکہ وہ غلط لے لی تدہ یہاں پر بہت زیادہ چھوٹا سا ہوتا ہے آپ نے موبائل تھوڑا سا دور پکڑنا ہوتا ہے تو آپ کی سیلپی کلیر ہونی چاہیے یہاں پر جب آپ سیلپی لے لیں گے تو پھر آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کی سیلپی کلیر ہے یا نہیں ہے تو پھر آپ وہاں سے کنپرم کر دیں گے تو آپ نے اسی کی سیلپی لینی ہے جس کا یہ آپ نے پورا انپرمیشن ڈالنا ہے کسی پیکچر سے آپ نے سیلپی نہیں لے لی اسی ٹائم آپ نے سیلپی لینی ہے ٹھیک ہے کلیر سیلپی ہونی چاہیے تاکہ یہ کنپرم کریں کہ ہاں یہ وہی آئیڈی ہے یہی انپرمیشن ہے اور اسی کی پیکچر ہے پھر آپ کا شناہدی کارڈ جو سی این ای سی ہوگا اس کو آپ نیچے رکھیں گے اور یہ سکین کرے گا آٹومیٹکلی یہ سکین کر جائے گا پیکچر لینے کی ضرورت نہیں ہوگی دونوں سائیڈوں سے یہ سکین کر دے گا پھر یہاں پر آپ کو کہے گا کہ بھئی آپ کا فادر نیم یہاں پر آپ نے نہیں ڈالا اگر لیڈی پی میل کوئی بنا رہا ہے تو یہاں پر اگر اس کا سین ہے اسی جو ہے وہ اس کے ہرزبن کے نیم پہ ہے تو یہاں پر اس نے اپنے ہرزبن کا نام ڈالنا ہے یہاں پر جو ہے آپ نے اپنے فادر کا نام ڈالنا ہے یا اگر پی میل بنا رہی ہے تو اس نے یہاں پر ہزبن نیم ڈالنا ہے اس کی سین آئیسی اگر ہزبن کے نیم پہ بنی ہے اگر پادر کی نیم پہ بنی ہے تو پھر یہاں پر آپ نے پادر نیم ڈالنا ہے اور ڈیٹ آ آف ایشو اگر آپ سے مانگ رہے ہیں تو ڈیٹ آف ایشو سین آئیسی شنہادی کارٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پر پھوٹ کر دینا ہے وہ آپ پھوٹ کریں گے اور کنٹینی و اوپر کلک کر دیں گے تو آپ آگے آ جائیں گے یہاں پر آپ نے کنٹوز نہیں 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 یہاں پر یہ جو پادر نیم ہے یہ بیسے نہ ہو وہ یہاں پر لوگ غلطی کر جاتے ہیں آپ نہ ڈال جاتے ہیں جس کے نام پر آپ نے بنانا ہے اسی کا ڈالنا ہے ایڈیشنل ڈیٹیل آجی گی سٹی آف برت جس شہر میں آپ پیدا ہوئے کراچی لہور مدر نیم جس کی انپارمیشن آپ نے ڈالنی ہے اسی کی مدر نیم آپ نے ڈالنی ہے یہاں پر اگر اپنی امی کے نام پر آپ بنا رہے ہو تو اپنی نانی کا نام آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پر پھر آپ کلک کریں گے کنٹینیو پر کلک کریں گے پروسسنگ ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کو آ جائے گا کہ you are done یہاں پر اوکے اور allow for آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کی پروسسنگ ہو رہی ہے اوپر آپ ٹائم چیک کر سکتے ہیں اور ڈیٹ بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پر ایمیل آپ نے ویریفائی کرنا ہے یہاں پر دیکھیں ایمیل not verified اس کے لئے سمپل آپ نے اپنے جی میل کولنا ہے آپ نے جو ایمیل دیا ہے وہی آپ نے کولنا ہے اس میں ایک میل آئی ہوگی اگر نہیں آئی تو اس کو آپ نیچے کی طرف آپ دھکے لیں گے ایسے یہ رپریش ہو جائے گا پھر یہاں پر آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہ دیکھیں جیسی میں رپریش کروں گا تو یہ دیکھیں یہ آیا ہوتا ہے لیکن شو نہیں ہوتا یہ بھی آپ کا ہو گیا اب کچھ ٹائم بعد آپ کے ایک دو گھنٹے میں ہو یہ ہو جائے گا تو ویریفیکیشن یہاں پر ان اپروگریس آئے گا یہ جب ہو جائے گا تو پھر یہاں پر ہم نے sit کر دینا ہے pin اس کے بعد یہ دیکھیں جب اوکے ہو گیا افرو ہو گیا کال آگئی کال کے بعد میں نے یہاں پر نیافے open کر دی یہ تو مجھے بہت لیٹ پتا چلا اس لئے میں نے لیٹ open کر دی اوپر آپ کو ایک sit secret pin آئے گا یہاں پر آپ کا سارا کچھ ready ہو چکا ہے جس آپ نے اپنا pin ready کرنا ہے اپنا password ready کرنا ہے اس کے اوپر آپ click کریں گے اپنا password ڈالیں گے جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ ڈال لیں گے یہاں پر آپ سے دو question پوچھے جائیں گے بہت سارے ہیں لیکن اس میں دو کا answer جو ہے وہ لازمی دینا ہوتا ہے تو یہاں پر میں school کا نام دے دیتا ہوں مجھے تو نہیں پتا بھئی میرا بھائی کس school میں پڑھا تھا لیکن میں نے یہاں local جو government primary school ہے اس کا نام میں نے ڈال دیا یہاں پہ تو آپ کا کوئی بھی school ہو اگر آپ نانی ابو کے نام پہ بنا رہے تو وہ تو آپ کو نہیں پتا ہوگا اگر ان کو پتا ہے تو وہ آپ ڈال دیں نہیں تو آپ کوئی سے بھی ڈال دیں یہاں پر پھر آپ کو ایک اور question ہے what is the name of your grandmother آپ کے دادی کا آپ کے نانی کا کیا نام ہے تو وہ تو مجھے آتا تھا اگر آپ اپنے ابو کے نام پہ بنا رہے ہو تو ان کی grand mother کا نام آپ نے ڈالنا ہے ایک چوٹی چوٹی غلطی ہوتی ہے پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا card approved نہیں ہو اوکے پر click کریں گے جیسے ہی تو بس یہ بن گیا آپ کا card یہاں پر آپ add money پر آپ click کریں گے سب سے پہلے تو آپ card دیکھیں card پر آپ click کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ابھی activate نہیں ہوا اگر میں یہاں پر activate پر click کروں گا تو password مانگے گا جو ہم نے password دیا ہے وہ میں ڈال دوں گا اور اوکے پر click کروں گا تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہی 300 روپے آپ نے ڈالنے ہیں تب ہی آپ کا card add ہوگا جب پہلی دپا میں نے ویڈیو upload کیتے ہیں تو یہ option نہیں تھا direct جیسی آپ یہاں پر activate card پر click کر دیتے تو آپ کو کہا جائے گا کہ وہی آپ کا card activate ہوگیا اب ہاں پر ہم اگر پیسے add کر رہے تو add money پر click کریں گے پھر وہی پیسے آپ جو ہے اگر واپس send کر رہے ہو ایزی پیسہ جیس کش میں تو send money پر آپ click کریں گے یہاں پر یہ رہے کہ یہ آپ کا number بھی شو ہو رہا ہے یہاں پر آپ کا iban number بھی شو ہو رہا ہے اور نیچے جن جن countries میں allowed ہے ان کے countries کے bank name اور ان countries کے name یہاں پر شو ہو رہا ہے اور یہ iban number ہے اس سے بھی آپ جو ہے وہ send کر سکتے ہیں لیکن ایزی پیسہ اور جیس کش والوں کے لیے سمپل ہے کہ وہ اپنے نمبر سے وہ send کریں ایزی دی send ہو جائیں گے ان کی کوئی attention نہیں ہوگی اگر یہ iban وغیرہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیزیں ہیں سمپلی آپ اپنا number یہاں سے copy کریں گے یا یہ تو آپ کو آتا ہوگا آپ جائیں گے ایزی پیسہ میں تو میں نے یہاں پر پیسے aid کر دی اپنے ایزی پیسہ سے اور اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں 300 روپیز یہاں پر aid ہو گئی اب میں card پر click کروں گا اور card پر click کرنے کے بعد activate پر میں click کر دوں گا تو بس آپ کا card ready ہو گیا اب آپ purchasing وغیرہ کر سکتے ہیں یعنی 3 سے 4 گھنٹے میں آپ کا card ready ہو جاتا ہے آپ پھر اس میں purchasing بھی کر سکتے ہو پیسے aid بھی کر سکتے ہو send بھی کر سکتے ہو لیکن ضروری چیز ہے یہاں پر information tick ڈالنا اب اس کے بعد آپ نے purchasing کیا کس طرح سے کرنی ہے آپ کے سامنے کیا آئے گا یہاں پر آپ reveal پر click کریں گے تو یہ ساری چیزیں show ہو جائیں گی اب آپ چاہے medas bay سے purchase کر رہے ہو چاہے play store سے purchase کر رہے ہو آپ نے اپنے card پر click کرنا ہے reveal پر click کرنا ہے یہ جو آپ کو dot dot نظر آ رہے نا یہ 16 digit کا ایک code ہے یہ جب آپ reveal پر click کریں گے نا تو یہ سارے numbers بن جائیں گے یہ numbers آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں 16 digit code ہوگا 16 ہن سے ہوں گے valid code جو ہے وہ آپ نے جو 1127 یہاں پر show رہا ہے وہ آپ نے expiration date میں ڈالنے ہیں باقی cvv number آپ کا security code ہے یہ دیکھیں security code یہ آپ کا show ہو جائے گا جب آپ reveal پر click کریں گے تو آپ نے یہ security code میں ڈالنا ہے اپنا نام آپ نے ڈالنا ہے اگر وہاں پر مانگ رہا ہے تو اور پھر آپ نے نیچے email ڈالنا ہے email اگر آپ کا option آ رہا ہے تو آپ ڈال دیں play store میں یہ option اکثر نہیں آتا کیونکہ ان کے پاس already آپ کا email بھی ہوتا ہے آپ کا name بھی ہوتا ہے تو وہاں پر آپ نے صرف یہ تینوں چیزیں ڈالنی ہیں یہ جب آپ reveal پر click کریں گے تو یہ سب آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ نے وہاں پر put کر دینے ہیں یہ سارے چیزیں آپ پیسے اپنے کس طرح سے ڈالنے ہیں یہاں پر آپ bank transfer پر click کریں گے کسی بھی application میں jskage ہو یا easy pays یہاں پر نیا پیس سرچ کریں گے اس پر click کریں گے یہ دیکھیں یہ نیا پی ہے سب سے پہلے میں آپ نے اپنا number ڈال دینا ہے یہاں سے میں نے iban number پر copy کیا تھا اس سے میں نے transfer کیا آپ نے یہاں پر اپنا simple جو number ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے یا آپ اپنا iban number بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ amount لکھ دیں گے کتنا amount آپ نے transfer کرنا ہے easy pays app سے jskage سے یہاں پر آپ کو show ہو جائے گا کہ کس number پر آپ بھیج رہے ہیں یہاں پر آپ اپنا password ڈال دیں گے easy pays app یا jskage کا اور یہاں پر آپ کو show ہو جائے گا آپ نے make sure کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے جس نام سے بنایا ہے وہ نام یہاں پر show ہو iban number سے غلطی نہیں ہو سکتی لیکن اکثر اگر آپ نے number غلط ڈالا تو شاید ہو سکتا ہے کہ کسی اورکنہ یا pay account بھی ہو اور اس طرح آپ کے پیسے وہاں پر transfer ہو گئے aid ہو گئے آپ کے پیسے باقی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو کہ بہت زیادہ limby ویڈیو ہو جاتی ہے لیکن جو rules and regulation ہوتے ہیں بھئی سب سے پہلے کر آپ نے ویڈیو skip کی ہے تو وہ آپ لازمی skip نہ کریں وہ آپ دیکھیں دوبارہ سے جا کے آپ دیکھیں آپ کا card جو ہے وہ easily approve ہو جائے گا جیسے کہ میں نے ویڈیو میں آپ کو دکھایا 3-4 گھنٹے میں easily approve بھی ہو جائے گا اور 3-4 گھنٹے بعد آپ easily کہیں سے بھی purchasing کر سکتے ہوں اس card پہ لیکن اس میں international transaction وغیرہ جو ہے وہ اس میں problem ہے ابھی نیا نیا بنا ہوا ہے یہ تو کچھ bank سے جو ہے آپ transfer کر سکتے ہو کچھ website پہ transfer کر سکتے ہو یا نہیں وہاں simple customer services بیٹا ہوا ہوتا ہے 24 گھنٹے آپ ان سے بات کر سکتے ہو وہ بھی میں آلہٹی ویڈیو بہت سارے upload کر چکا ہوں تو آپ جا کے وہ بھی check out کر سکتے ہیں پھر بھی کوئی بھی problem ہو تو نیچے comment section میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں جل سے جل ریپلائے دینے کی کوشش کروں گا اور میرے خیال سے امید کرتا ہوں کہ جو جو چیزیں میں نے explain کی ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا اور ساری چیزیں میں نے اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے آسان طریقے سے آپ کو explain نہیں کر دی ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ